بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حدل الناس ون تو تمام عالم اسلام کو السلام علیکم اور تمام فرینڈ کو ویلکم اور میں امید کرتا ہوں جتنے بھی ویورس ہیں سب خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج کا موضوع ہے جسم کو طاقتور بنائیے تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف تو اصل میں بات دراصل ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرا جسم نہیں بڑھ رہا کمزور ہوں بلکل کانگڑی ہوں چائے بھی پیتا ہوں پان بھی کھاتا ہوں مگر یار جسم نہیں بڑھتا تو حیرانگی کی بات ہے چائے اور پان کھانے سے کیا جسم بڑھتا ہے نہیں تو اسی طرح لوگ شکایت کرتے ہیں یار بہت کمزور ہوں گال پچکے ہوئے ہیں کوئی نسخہ بتائیں کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے میں موٹا ہو جاؤں تو پھر دیکھتے ہیں دیواروں پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ کمزور جسم کو موٹا بنائیے اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں جو کہ نقصان دے ہیں اور پھر وہ ایسی دوائیاں وہ مانگوا لیتے ہیں موبائل فون کے ذریعے تو وہ وہ زیادہ نقصان دے ہیں فیتھ کے لیے بہت زیادہ نقصان ہے پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا کیمیکل ڈالتے ہیں تو آج انشاءاللہ ہم جو آپ کو فارمولا بتانے والے ہیں وہ جو ہے فروٹ وغیرہ اور ایسی چیزیں کھانے سے آپ کے جسم بڑے گا انشاءاللہ بہترین ہوگا کیونکہ تندرستی آزار نعمتوں سے بہتر ہے تو اچھی چیز ہے کہ پہلے دیکھیں کہ انسان بلکل ہی کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے عورت ہو یا مرد یہ دونوں کا ہی معاملہ ہے عورت بھی اگر کمزور ہوتی جائے گی تو بلکل سوک کر تنکہ ہو جائے گی غصہ چڑچڑا پن تو ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو جسم کو آہستہ آہستہ کمزور کرتی رہتی ہیں دوسرا اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے لوگ تو اس لیے انسان کمزور رہتا ہے خون کی کمی بھی انسان میں ہوتی ہے تب انسان کمزور رہتا ہے بہت ساری وجوہات ہیں ٹینشن بغیرہ لینے سے غزاؤں کا صحیح استعمال نہ کرنے سے یہ معاملات ہوتے ہیں تو انشاءاللہ یہ میں بہترین چیز بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو بلکل ٹھیک ہو جائیں گے ایک تو یہ ہے کہ جیسے کوئی خواتین ہے لیڈیز شام وہ دودھ کے ساتھ کھایا کرے وہ بھی اچھی چیز ہے مرد حضرات وہ اس کے لئے صفوف مغلص بہترین ہے اور ماجون مغلص جوہردار یہ دودھ کے ساتھ کھائیں تو بہتر ہے اس کے علاوہ غزاؤں کا استعمال بھی بہترین ہے کہ اگر کیلہ اور دودھ وغیرہ اس کا ملک استعمال کر سکتے ہیں کہ جن کا جسم نہیں بڑھ رہا تو اس کے لئے بہترین چیز ہے تو یہ چیزیں استعمال کریں جس جسم بلکل ہی پتلا ہے آلو ہے اور یہ کیا نام ہے آلو وغیرہ ہو گئے چاول ہو گئے تو ایسی غزاؤں کا زیادہ سونا بھی جسم کو موٹا کرتا نیند وغیرہ کرنے سے بے فکری بھی جو ہے انسان کو موٹا کر دیتی ہے دودھ وغیرہ پینے سے یہ بھی جسم موٹا کرتا ہے تو اچھی چیز ہے استعمال کریں باگی ٹینشن وغیرہ انسان نہ لے صبح شام کی واد کریں اور اپنا حازمہ درست رکھیں تندرستی ہزار نعمتوں سے بہتر ہے جو انسان تندرست رہے گا مومن جو ہے وہ ہمیشہ تندرست اور طاقتور ہونا چاہیے تو یہ بھی حدیث ہے کہ مومن طاقتور ہونا چاہیے تو انشاءاللہ اچھی چیزیں ہیں استعمال کریں تو ہمیں انشاءاللہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور جو نئے آنے والے ساتھی ہیں ہمارے چینل کو سبکرائب بھی کیا کریں تو ملسے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اسلام زندہ باد پاکستان پائند باد